مقصوص نشستیں خالی چھوڑی جائیں تو پارلیمنٹ پورا نہیں ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کے ریوانس سنے اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سمات سنے اتحاد کانسل کے وکیل نے کہا آئین کے مطابق مقصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی یہ مقصوص نشستیں اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا سنے اتحاد کانسل کی کوئی جنرل نشست ہے نہ مقصوص نشستوں کے لیے لیس جمع کرائی پیپرز پارٹی کے وکیل پاروک اشنایک بولے کل سینٹ کی خالی نشستوں پر الیکشن ہے اب تک پارلیمنٹ مکمل نہیں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے رمارکس دیئے آپ کو تو اپنے حصے سے زیادہ میرا ہے یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے لیں یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے حضیر اعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں ران خان صاحب جیل میں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں تین کمریں ان کے زیر استعمال ہیں اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی جی ایس پی پلس ٹیٹس واپس لینے کا مطالبہ پاکستان پر حملہ ہے وفاقی وزر اطلاع اتاولہ اتارڑ کی نیوز کانفرینس کہا ایک جماعت کے سربراہ کا یورپی یونین سے رافتہ مکروح عمل ہے کچھ اناثر اپنی سیاست کے لیے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان اناثر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست ہے تو ہم ہیں بانی پی ٹی آئی کی کوشش تھی مرگ ڈیفولٹ کرچائے شباشیر کی انتق میند سے مرگ ڈیفولٹ سے بچا بانی پی ٹی آئی کو قیت میں سولیات پر آل لائن پٹیشن لائک آئی بانی پی ٹی آئی جیل میں شہانہ زندگی گزار رہے ہیں سیکیورٹی خدشات پر اڈیالہ سمیت امام جیلوں میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی پنجاب حکومت نے وزیراعلا کے پی کو اڈیالہ جیل کے دورے سے روک دیا محکمہ داخلہ پنجاب کا خیبر پختونقہ حکومت کو مراصلہ خط میں کہا گیا سیکیورٹی خدشات کے باعث جیلوں میں ملاقاتوں پر آرزی پابندی ہے وزیراعلا کا دورہ کسی نئی تاریخ تک موقع کیا جائے ادھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریڈنڈنٹ اڈیالہ جیل کو پندرہ مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا سربراہ ایم ڈبلیو ایم علامہ ناصر عباس نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی حکومت آئی ایم ایف سے تاریخ کا طویل ترین پروگرام لینے کی خواہش من وفاقی وزیراعلا محمد ورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ملک کی تاریخ کا سب سے طویل مدتی پروگرام لینے نہ چاہتے ہیں پاکستان اپنے کوچہ کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا آئی ایم ایف پروگرام میں تسلسل ہوگا تو معاشی نظموں ضبط رہے گا معیشت کی بہتری آئی ایم ایف سے زیادہ ہماری حکومت کا حدف ہے آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوت نہیں قرض پروگرام کے ساتھ محولیات کی فنڈنگ پر بھی بات ہو سکتی ہے محولیات کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کچھ ممالک کو کوٹے سے زیادہ قرض دیتا رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ڈریفنس کی سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے بوشہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل پہنچا ہتیا کیا خزشتہ سماعت پر استقاسہ کے تین گواہان کے شہادت کلم بن اور دو پر جرہ کی گئی تھی آج مزید گواہان کے بیانات کلم بن کیے جائیں گے وزیر ایالا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کا نوٹس ناہلی کی درخواست پر علی امین گنڈاپور 26 مارچ کو طلب درخواست گزار کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان میں ارازی اپنے نام منتقل کرائی ارازی کا اصل مالک کوئی اور تھا علی امین نے دوہزار بیس کے گوشواروں میں ارازی فروغ کر کے گاڑی کی خریداری ظاہر کی ارازی کی فروغ طور گوشواروں کو میرٹ پر دیکھنے کی استدہا پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنانے کا میشن پنجاب کے اچھارہ شہروں میں سمارٹ سیف سیٹی پروجیکٹ لکانے کا معاہدات ہے وزیرہ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط ہوئے گوجرہ جہلم شیخ اپورہ اکارہ اور ٹیکسلا میں سیف سیٹی پروجیکٹ مئی کے آخر میں فنکشنل ہوں گے ملتان بہاولپور سرکودہ رحیم یار خان مزفرگڑھ میں اسی سال سیف سیٹی پروجیکٹ مکمل ہوگا ساہیوال جھنگ اچک حسن عبدال میں بھی اسی سال سیف سیٹی پروجیکٹ لگے گا سیالکورٹ بری میاں والی ڈی جی خان میں بھی سیف سیٹی پروجیکٹ اسی سال مکمل ہوگا معاہدے کے تحت 18 شہروں میں ایک والٹی انڈیکس مانیٹرنگ سنسر بھی لگائے جائیں گے پنجاب حکومت کا ٹیفٹا بورٹ کے اثر نو تشکیل کا فیصلہ اثر اتکار انڈیجو سیکٹر کے نمائندے شامل ہوں گے وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارہ ٹیفٹا کا اجلاس مریم نواز نے ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ میں بہتری کا ماسٹر پلان طلب کر لیا جو دی ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ کے لیے پانچ سالہ روٹ ماب بنانے کی ہدایت کہا ہنرمند انسانی وسائل کے ایکسپورٹ کے لیے ڈیمانڈ کا علم ہونا ضروری ہے سنتی ضروریات کے مطابق کورسز اور ٹریننگ کرائے جائیں ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ میں بہتری سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض دور کر دیا جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا انتخابی نتائج کے فارم پینٹالیس اور سینٹالیس کو محفوظ بنانے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے سماعت بغیر کاروائی انیس مارچ تک ملتوی کر دی درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود انتخابی نتائج کو محفوظ نہیں بنایا گیا پروے سلاحے کے غلاف کے سسکی تفصیلات پر آہم کرنے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد رزوی نے سماعت سے ماسٹر کر لی ریمارکس دیئے ذاتی وجہات کی مناغ پر سماعت نہیں کر سکتا صدر آصیفلی زرداری کی منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی صدر مملکت نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درش کیے ادھر وزیراعلا سنگ کی کابینہ ارکان کے ساتھ مزار قائد پر حاضری فاتح خانی کی مرادل شاہ کی گورنرسن سے بھی ملاقات صوبے کے ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا رانوہ پیپوز پارٹی شرجی لینام ممن سنگ کا بھی نام بطور سینئر منسٹر شامل ٹرانسپورٹ ایکسائز انٹیکس سیشن کے قلمدان سوم دیئے گئے سابق دور حکومت میں شرجی لینام ممن کا سب سے بڑا کارنامہ پیپوز بس سرویس اور خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سرویس شروع کرنا تھا الیکٹرک بسیں ٹیکسیاں اور خواتین کے پنک الیکٹرک ٹیکسی سرویس بھی شرجی لینام ممن کے ویجن کا حصہ ہیں کمیشن فور پروٹیکشن آف جنرلسٹ کا قیام بھی شرجی لینام ممن کا کارنامہ ہے ملک میں بارشوں کا نیا سپیل پنجاب و بلوچستان نے برسات کی پیشک ہوئی لاہور میں بادلوں کا راج وارش کا امکان پنجاب کے مکلے شہروں میں بھی بادل برسیں گے ملوچستان میں بھی بادلوں کی دھوان دھار ایننگز کا امکان کھویٹا میں مکان کے اندر گیس لکج سے دھماکہ دو بچوں سمیں تین افراد جناب بہد دو زخمی ہو گئے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اظہار افسوس زخمیوں کو بہترین طبیس سہولیات دینے کی ہدایت گجرات میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم چل بسا جو کی انچار سمیت چار اہلکار ناش اسپتال میں چھوڑ کر غائب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم شہروز حیدر کے خلاف جکیتی کا مقدمہ درج سا ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار نیجی ٹارچر سیل میں ملزم پر کئی روز تک تشدد کرتے رہے پولیس کا کہنا ہے ملزم کو ہراست میں لے کر متعلقات ہانے کلا علم رکھنے کی تحقیقات کر رکھے ہیں گزرہ والا میں بدبخ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق امنہ باپ میں باپ بیٹے کا گھریلو معاملے پر جھگڑا ہوا باپ نے اپنے پستول سے بیٹے کو ماننے کی کوشش کی بیٹے نے تیش میں آکر پستول چھین کر باپ کو قتل کر دیا مقتل سہف اللہ نشک آدھی تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا ساہی وال میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کل ادم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار دہشت گرد سے بارودی مواد الیکٹرک سرکٹ بیٹری اور ڈیٹونیٹر برامت دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا پنجاب حکومت رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک اچھارہ لاکھ سے زائد نگبان رمضان پیکج مستحق افرات تک پہنچا دی گئے گراف روشوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری گزرشتہ روز پانسو گیارہ گراف روشوں کو گرفتار کیا گیا ایک سو چھپر مقدمہ درچ کیے گئے پرائس میجسٹریٹ نے گراف روشوں کو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے جرمانے کیے کراچی کے نیشنل بینک میں انوکھا واقعہ سٹیٹ بینک نے میس پرنٹنگ والے کرنسی نوٹ بھیج دیئے ایک سائٹ پر پرنٹ اور دوسری سائٹ خالی ہے مبینہ طور پر بینک مینجر نے ویڈیو بنائی جس میں بتایا مرکزی بینک سے آئے کیش میں ایسے نوٹ نکلے نوٹوں کی کئی گڑیاں ساری پین کو چھولی گئیں ایک ساریت نے نوٹ واپس کیے تو علم ہوا مزید بندل چیکیے تو ایسے ہی نوٹ ملے نوٹوں کے پاکٹ میں دو دو نوٹ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں ترجمان سٹیٹ بینک کے مطابق نوٹوں پر میس پرنٹنگ بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی شہری گھبرائیں محض میس پرنٹنگ والے نوٹ تبدیل کرائے جا سکتے ہیں اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری فلسطینی شہدہ کی تعداد اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئی قطر کا کہنا ہے غزہ میں جلد جنگ بندی موہدے کا امکان نہیں امریکہ کا غزہ میں چھے ہفتے کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کا کہنا ہے غزہ میں انسانی صورتحال دردناک ہے انضافی امداد بھیجوا رہے ہیں آسٹریلیا نے اسرائیلی وزیراعظم سے غزہ جنگ کی پالیسی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا امریکی صادر جباجن کے لیے دوبارہ صدارتی امیدوار بننے کی راہم بار جباجن نے امریکی ریاست جارجیا وے پرائمری الیکشن کا مارکہ جیت لیا امریکی صادر کہتے ہیں ٹرمپ کی تلخی انتقام اور بردنے پر مبنی مہم امریکہ کے بنیادی تصابرات کے لیے خطرہ ہے ایچ پیل پی ایسل کا لیگ مرحلہ مکمل آج آرام کا دن میگا ایونٹ کا پلے آف مرحلہ کل شروع ہوگا کالیفائر میچ میں ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی مدیں مقابل ہوں گے میچ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں شام نو بچے کھیلا جائے گا جمعے کو ایلیمنیٹر ون میں اسلامباد ینائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا ٹاکرا ہوگا پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت لیا پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے فائنل میں سری لنگا کو اٹھاسی رنز سے ہرا دیا باسی تباسی بیاسی اور فیضان خان اٹھائیس رنز کے ساتھ نمائی رہے پاکستان کے جبار علی اور منظور خان نے تین تین بکتیں حاصل کی چیئر بین پی سی بی موسیر نقوی آئی سی سی اجلاس کے لیے کل دبائی جائیں گے ذرائع کے مطابق موسیر نقوی کی مختلف کرکٹ ووٹ ہکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور شاکین کرکٹ کے لیے اچھی خبر اور چککوں کی برسا جاری رہے گی پاک نیوزیلین ٹی ٹوانٹی سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی نیوزیلین کی کرکٹ ٹیم 14 اپریل کو پاکستان پہنچے گی پانچ ٹی ٹوانٹی میچوں کی 27 اپریل تک جاری رہے گی تین میچ راول پینڈی اور دو میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے تمام میچ رام سات پچے کھیلے جائیں گے موسیقی